شاہین شاہ کی پہلی بول پلے کے دو ٹکرے کر دی ہے اور اگلی بول پہ وکڑ کے ڈنڈےوں کھاٹ کے رکھ دی ہے شاہین شاہ فریدی نے پانجہ لگایا اور خاص طور پہ بابر آزم کی وکڑ نکالی کیا ہی غصب کا میچ بکل پہلے لہور کلندر نے بیٹنگ کی عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے پشاور ظلمی کے بولوں کا مار مار کے برگس نکال دی فخر زمانے کل کیا جاڑو چلیں پشاور ظلمی کی بھی بولر کہہ رہے تھے بھائی کیا کتن جان لوگے بچوں کی دو سو بیال اس کا پہاڑ جیسا حدف دیا لہور کلندر نے شروع میں جب بابر اور حریصہ اٹھو گئے تو ایسا لگ رہا پشاور ظلمی جو ہے وان سیٹن میں چھار جاگے لیکن سائمیو برکولا نے کیا شاندار قسم کا ٹارکٹ چیز کیا اور ہوب دلائی کے میچ جی سکتے ہیں لیکن لہول کلندر کے تیز گدی کے بولر نے پشاور ظلمی کو ٹارکٹ چیز نہ کرنے کی دیا اور چالیس درن سے لہول کلندر یہ میچ جیت گیا شاہین شاہ کی جو پہلے دو ورثیں اس کو دے کے بندے کو جس آیا دیا کیا ایک کمال قسم کی بولنگ کرائی پہلی بول جب کرائی محمد عریصہ بلے کا دو ٹکرے کر کے رکھ دی اگلی گیند پہ محمد عریص کو ایسا یورکر مارا ہارس بھی حقہ بکا رہ گیا یہ کیا ہوئے میرے ساتھ پھر جب باری یہ بابا عظم کی بابا عظم نے پہلی بول پہ شاہین کو چوکا مارا شاہین شاہ نے اگلی بول ایسی کرائی کہ بابا عظم کی ملسٹم کی وکڑ اکھاڑ کے رکھ دی محمد عریصہ شاہین شاہ فریدی نے آپس میں ایسی گفتگو کیا جسے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی حساس کے پاگل ہو جائیں گے اور کرندے سے میچ آنے کے بعد محمد عریص جو سے انٹریو دے رہے تھے تو پاسے شاہین شاہ گزرے شاہین شاہ نے محمد عریص کو کہا کہ ایسان اللہ کو کیا بولا تھا اس بعد محمد عریص نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میرا سوٹ فیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے انگلینڈ ورسز نیو زیلینڈ کا سیکنڈ ٹیس جو ہے بہت ہی نازک موڈ پہ آ چکا ہے انگلینڈ ٹیم کو مزید 210 رن درکار ہیں جبکہ ان کی ابھی نو وکٹیں باقی ہیں اس سے پہلے نیو زیلینڈ کی سیکنڈ ایننگ فول آن کے پاس 483 رن بنا کے آل اوٹ ہو گئی نیو زیلینڈ کی طرف سے کین ویلیبزن نے شاندر قسم کا شتک لگا ہے کین ویلیبزن کی وکٹ ہری بروک نے نکالی ہے ہری بروک نے یہ کین ویلیبزن کی وکٹ نکالی ہے یہ مجھے لگتا ہے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا دیکھتے ہیں پانچ بھی دن کونسی ٹیم جیتی ہیں انگلینڈ یا نیو زیلینڈ زیادہ چاس انگلینڈ کے جیسے وہ کرکٹ کھی رہے ہیں فاسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ انگلینڈ یہ ٹیس میں لے جائے گا دو صفر سے یہ سیریز جی جائیں گے سودھ فریقہ کی وومن ٹیم ہو یا مین ٹیم ہو دونہ ہی آئی سی سی کی بڑی ایوینٹ پر آکے چوک کر جاتی ہیں کل فائنل تھا اسٹیلیا وومن اور سودھ فریقہ وومن کے درمیان اسٹیلین وومن ٹیم چھٹی بار جو ہے آئی سی سی وومن ٹی ٹون ٹی کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی اسٹیلیا نے پہلے کھیل دے ایک سو چھپا رن بنائے اسٹیلیا کی جانب سے مونی نے چوہتر رن نقابل اچھکست انگل کے دیو اسٹیلیا میں سودھ فریقہ وومن ٹیم صرف 137 رن بنا سکی اور اسٹیلیا جو تھی انیس رن سے امید جیت کر